دیکھیں جی ججز کا سپلیٹ ایپ بری طرح سے تقسیم ہے اور اس تقسیم کا حکومت ظاہر ہے پوری طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے کچھ چیزیں رانہ صاحب نے کہہ دیں اگر اس کو ہی میں آگے بڑھانے کی کوشش کرو تو دیکھیں ایک گورنمنٹ نے یہ بینچ تشکیل دیا اور گورنمنٹ ہی اس میں کیسز لے کے جائے گی گورنمنٹ کی کیسز میں کل کوپٹیشنر بھی گورنمنٹ ہی ہو تو گورنمنٹ کو اس جو کہ یوڈیشن کمیشن کے جلاس کے اندر ایک ایج حاصل تھا کہ اٹارنی جنرل بھی اور منسٹر لا بھی ان کے میمبر تھے اس وجہ سے اضافی نمائندگی چونکہ ان کے پاس موجود تھی اور اس لیے وہ ساری اس کی جو فارمیشن ہے اس میں وہ کامیاب رہے لیکن بنیادی بات جو رانہ صاحب کر رہے ہیں اس کو تھوڑا اس کا ایک اور انگل دیا وہ یہ ہے کہ اس میں تو آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے چیف جسٹس کا نام دیا گیا تھا ووٹ کی بات نہیں ہے ووٹ سے آگے کی بات ہے یعنی منیب صاحب نے اور منسور علی شاہ صاحب نے ان کا نام دیا تھا چیف جسٹس صاحب کا کہ یہ کہنی ڈیٹ ہے ان کو پرپوز کیا گیا تھا ایس ای ای ہیڈ آف تھا آئینی بینچ لیکن ان کی بجائے وہ دوسرے صاحب بن گئے اور پانچ سات سے یہ فیصلہ آ گیا اور اس میں ایک اور بڑا ٹویسٹ ہے امین اوندگان صاحب جو بنے ہیڈ بنے ہیں آئینی بینچ کے ان کا اپنا ووٹ بھی اس میں شامل ہے انہوں نے اپنا ووٹ بھی اس میں شامل کیا ہے اور اس کے بعد وہ سات لوگ بنے ہیں جس کے نتیجے میں وہ آئینی مظلوہ اگر ان کو اب خود سے فارغ کر دیا جائے تو وہ پھر پانچ چھے سے ہو وہ تو ادھر سے کام ہو جاتا ادھر سے بڑھ جاتا تو اس میں دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کلیریٹی کے ساتھ کچھ چیزوں میں آگے بڑھ رہی ہے اور جو بات ابھی ہوئی کہ شباشی صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نوازشی صاحب پہلے دنوں کچھ فرسٹیشن میں تھے کہ شباشی صاحب پرائی منسٹر بن گئے اور میری شاید باری اس میں نہیں لیکن اب میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں کہ شباشی صاحب بڑا اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں اور بڑا صحیح پلے کر رہے ہیں اور نوازشی صاحب پیچھے کینگ میکر کے طور پر ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں اور زرداری صاحب جہاں تک بیماری کا تعلق ہے وہ بیمار ضرور ہوئے لیکن جو دستخط ہوئے ہیں وہ تو گلانی صاحب نے کیا انہی کے پارٹی کے قائم کام پریزیڈنٹ ہے جرمن سینٹ بھی ہیں اور انہوں نے ٹریک سوٹ کے اندر بڑے خوشی سے دستخط کیا ہے اور سپریم کورٹ سے بچے چی خبریں آئیں گی تو آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ اچھے چی خبریں نہیں آئیں گی ابھی مزید چیزیں خراب ہوں گی جو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اکتر صاحب سٹانس لے کے بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ اسی طرح ہوں گی اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے جو گندے کپڑے ہیں پھر سپریم کورٹ کے طلاب کے اندر دونے کی کوشش کی جائے گی اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ سیاستدانوں کے لیے استعمال نہ ہو وہ اپنی چیزوں کی ڈائریکشن ٹھیک رکھے اور تاکہ چونکہ یہ صرف سپریم کورٹ چاند لوگوں کی سپریم کورٹ نہیں ہے یہ پوری قوم کی سپریم کورٹ ہے اور یہ چوبیس کروڑ عوام آخری امید کے طور پر سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو لہٰذا سپریم کورٹ کو اپنی عزت کو بچانا بھی ہے اور پرفام بھی کرنا ہے ڈیلیور بھی کرنا ہے اور ماضی کے اندر جن کی بات رانہ صاحب نے کی ساکر بنصار صاحب کی بات کر لیں افتخار چوش صاحب کی بات کر لیں مجودہ جو صاحب گئے ان کی بات کر لیں یہ سارے کے سارے لوگ بار ٹوبال کمنٹری تو چلتی رہی ٹی وی پر ٹکر بھی چلتے رہے لیکن جو بیشری کے اندر جو رفارمز لانی تھی جو چیزیں بہتر کرنی تھی وہ بدکسمتی سے نہیں ہو سکی وہ اور چیزوں میں الجر ہے تو مجودہ چیف جسٹس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اپنے ادارے کی عزت کو بچانا اور جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو نپٹانا اور دوستوں کے لگ بگ آئینی کیسز ہیں ان سے جان چڑوانا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور بار بار بات کرتے ہیں اس کو بھی ختم کرنا اور وہ کب ختم ہوگی جب چیزیں سپریم کورٹ سے ٹھیک ہوں گے